بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو تیسرا اور فیصلہ کون میٹ جو ہے پاکستان ورسز نیوزیلینڈ وہ شروع ہو چکا اور ٹاس جو ہے وہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے جیتا اور پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی ہے تو جناب یہ ہاتھ ملاتے ہوئے ہمارا چوکلیٹی کپتان بابرازم اور جیسے ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی آپ سب سے پہلے فیلڈنگ کریں گے نیوزیلینڈ والے تو جناب پاکستان نے اسی روایتی انداز میں اپنی ایننگز کا آغاز کیا اور پھر یہ پاکستان کی ٹیم اس میں جو وسیم ہے وہ واپس آیا شہین شاہ فریدی وسیم اور نصیم شاہ یہ ہمارا فاسٹ اٹیک ہے تو روٹین میں یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جناب اور ہمارے مایاناز اوپنر جوڑی پہلے جو پاکستان کو نصیب ہوئی تھی وہ تھے جناب آمیر سحیل اور سعید انور کی شکل میں دونوں لیفٹ تھے اور یہ بھی دونوں لیفٹی ہیں جناب امام الحق اور فخر زبان تو ایک بار پھر سے آمیر سحیل اور سعید انور کی جو جوڑی ہوا کرتی تھی پاکستان کے پاس بہت بڑے نام تو اسی طریقے سے یہ بھی آغاز جناب آج کر کر رہے ہیں اور بڑی جو ٹینشن تھی کہ پاکستان کی اوپننگ جو ہے وہ نہیں چل رہی وہ پریشانی جو ہے اللہ نے کیا تو وہ ختم ہو گئی ہے جناب روٹین میں اسی طریقے سے فخر زمان نے اپنی ایننگز کا آغاز کیا رفائتی انداز میں اور لیکن جلدی ہی وہ آؤٹ ہو گیا اس بار جو پچھلے میچ میں ایک سو اسی ناٹ اون بنانے والا بیٹس میں انیس رن کے اوپر جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو دوسری ٹیم کے اوپر پریشر تو آتا ہے لیکن وہ ذمہ داری فوراں سے امام الحق نے اپنے کندو پہ لی اور یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جناب فخر عالم کا آؤٹ ہونے کا انداز لیکن اس کے بعد جیسے ہی یہ بابر آزم آئے تو بابر آزم تو صدا بخار بیٹس میں نے جناب ففٹی کے نیچے وہ رہتا ہی نہیں ہے تو یہ انجائی کیا جناب آڈین جو ہیں انہوں نے انجائی کرتے ہوئے بابر آزم کی سنچری تو پاکستان نے دو سو ستاسی چھے آؤٹ پہ اپنی ایننگ جو ہے وہ ختم کی اس میں جو خاطر خاص سکور تھا وہ جناب سب سے زیادہ سکور جو بنایا تھا وہ نائنٹی سکور تھا جناب امام الحق کا اور چبون رن اس میں شامل تھے بابر آزم کے بتیس رن جو ہے وہ جناب رزوان کے ہیں تو یوں جناب پاکستان کی ایننگز ختم ہوئی دو سو ستاسی رن کے اوپر اور پاکستان کا اتنا جوڑ اٹیکنگ بالر کے آگے ایک بار پھر سے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹی وہ رہے تھی ریٹ کی دیوار جو ہے وہ ثابت ہوئی اور دو سو اک ست رن کے اوپر ان کی جو پوری ٹیم ہے جناب وہ آؤٹ ہو گئی انچاس اشاریہ ایک اوپر میں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جناب نسیم شاہ کا رانہ اوٹ جو اس نے کیا زبردست رو کے اوپر تو یوں پاکستان جو ہے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا اور پانچ سیریز جو پانچ میج تھے اس میں تین سفر کی واضح برتری جو ہے وہ پاکستان کو حاصل ہو چکی اور پاکستان کے پاس یہ جو دو میچ باقی ہیں اس میں جو ہمارے پندرہ رکنی کھلاڑی موجود ہیں ان کو کھلانے کا جو ہے وہ جناب ٹائم ملے گا اور ہم انشاءاللہ اس میں پریکٹس بھی کریں گے جو باہر بیٹھے لوگ انتظار میں ہوتے ہیں تو ان کو بھی موقع ملے گا جناب تو یوں پاکستان فیصلہ کن یہ سیریز جیت چکا تین سفر جو ہے وہ پاکستان کی برتری ہو چکی ہے جناب اس کے ساتھ ہی نومی بھائی چاہے گا اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا نومی ویلجر نومی بھائی افیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے تھینکیو بیری مچ اپنا بہت سارا خیار رکھئے جناب اللہ حافظ